موسیقی السلام علیکم میں ہوں امجد حادی عصب زی السلام علیکم میں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست وسین زیب ہماری طرف سے آپ کو بہت بہت عید مبارک اور جشن ازادی مبارک ہم آپ کے لئے ہیں تفریز سے برپور ایک پروگرام جس میں آپ کو فلم، ٹی وی، سٹیج ہر حوارے سے تفریز سے برپور مواد ملے گا سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں امجد صاحب اید کے جو موویز آ رہی ہیں اید ریلیزز کے حوالے سے ہم سب سے پہلے امجد بھائی سے جاننا چاہیں گے ان کی رائے اپنی پاکستانی موویز کو پریورٹی دیتے ہوئے اپنی پاکستان فلم انڈسٹری کو پریورٹی دیتے ہوئے اس کو پروموٹ کرتے ہوئے جو ہم اپنی ایفرٹ یہاں پہ کر سکتے ہیں اپنی اس پروگرام کے تھروپ جو اپنا ہم انپورٹ دے سکتے ہیں اس حوالے سے ہم رکھیں گے ان کو پریورٹی پہ اور اس بارے میں اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے اپنے امجد بھائی سے کہ وہ آگے آنے والے اس ٹائم میں کیسے دیکھ رہے ہیں اپنی فلم انڈسٹری کو اور ریسنٹلی جو موویز ریلیز ہوئی ہیں عید پہ عید ریلیزز پہ جو ہے وہ اپنے کیا ریویوز اور کیا کمنٹس دینا چاہیں گے جی امجد بھائی پہلے تو آپ سب کو عید بھی مبارک ہو اس کے ساتھ جشنہ ازادی بھی اس بار تو عید اور جشنہ ازادی کی خوشیہ دوبالہ کرنے کے لیے پاکستان فلم انڈسٹری میں ترقی کی ہے ورنہ اکثر ایک یا دو فلمیں لگتے تھے لیکن اس بات تین اردو فلمیں آ رہی ہیں جو ایک خوشائین بات ہے سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے فلم سپر سٹار کی جس طرح آپ کو اندازہ ہوگا کہ سپر سٹار اگر فلم کا نام ہو تو کس حوالے سے فلم ہوگی یہ اصل میں بنیائی طور میں فلم انڈسٹری کے حوالے سے ہے یہ فلم کاسٹ کے حوالے سے بہت بڑی فلم ہوگی کیونکہ اس میں ندیم بیک صاحب ہیں اس میں بلال شرف ہیں مائرہ خان ہیں بہت بڑی کاسٹ ہے اور یہ ہم ٹی وی کی پیشکش ہے جو اس سے پہلے ڈرامے پروڈوس کر چکے ہیں لیکن یہ پہلی بار یہ ان کی اب نئی فلم ہے اور ہر لیا سے ایک بڑی فلم ہے اس کے ڈریکٹر ابتثام الدین صاحب ہیں جو حال ہی میں آنگن جیسی بہترین اور کامیاب سیریل بنا چکے ہیں اس کے علاوہ دوسری فلم ہے پرے ہٹ لف یہ ایر وائی ڈیجرل کی پیشکش ہے جس میں شیریار منور اور مائی آلی کام کر رہے ہیں اس پہ بھی ردیم بیگ صاحب اہم کردار ادا کریں ساتھی احمد دلی بٹھ ہیں اس فلم کے گانے کافی آج کل لوگ پسند کر رہے ہیں کیونکہ ذرا ہلکی پھلکی فلم ہے اس لحاظ سے بھی بڑی امیدیں ہیں کہ اچھی ہوگی امید ہے کہ تیسری فلم ہے ہیر مانجا جس کی ہرویں نے حریم فاروقی وہ نیادی طور پر ان کا تعلق تھیٹر اور سٹیج سے ہے لیکن اب انہوں نے فلم کی طرف زیادہ توجہ دینا شروع کی ہے اس فلم میں ان کے ساتھ علی رحمان ہیں فیضان صاحب ہیں جو ہلکے پھلکے کردار کرتے ہیں لیکن انہوں نے ویلن کے روپ میں آ رہے ہیں تو یہ ٹیم میں سے پہلے پرچی جیسی کامیاب فلم بنا چکے چھوٹی فلم تھی لیکن زیادہ پسند گئی تھی تو امید کرتے ہیں کہ تینوں فلم میں اچھا بزنس کریں گی ابھی تو اچھی رپورٹس آ رہی ہیں دیکھتے ہیں کہ آنکھ کی کیا ہوتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تینکیو بہی مچ امجل بھائی آپ نے اتنا زیادہ جو ہے ہمیں نالج دی اور اس کے علاوہ بات کریں گے تھوڑی سی انٹرنیشنل فلم اندرسی کے حوالے سے اس پہ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اپنے ہمارا آج چونکہ پرگرام آج مبارک دن ہے اور اس سے بڑا اوکیشن ہمارے لیے ہو نہیں سکتا چودہ اگست اور عید کی جو ہمیں کمبائنڈ خوشی جو ملی ہے تو آج جو ہمارا جو پہلا پرگرام ہے اس پر ہم نے تھوڑا سا انٹرو آپ کو یہی دینا تھا کہ کوئی ہم ہٹ کے کوئی ڈیفرنڈ کوئی منفرد یا ہم کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے جو کہ نارملی ہوتی ہے ریوز میں ہم کوئی سیلف پروکلیم کرٹک بھی نہیں ہیں ہم آپ کو وہی ریالیٹیز سے جو ہے بتائیں گے آپ کو چیزیں وہی بتائیں گے جو کہ آپ ایکسیپ کریں گے اور آپ مانیں گے اس چیز کو کہ ہاں ایسی چیز واقعی ہو رہی ہے تو ہم آپ کو وہی دکھائیں گے آپ کو وہی بتائیں گے جو آپ جاننا چاہتے ہیں اب ہم انٹرنیشنل لیول پر بات کریں ہم بولیوڈ کی بھی بات کریں گے ہم ہالیوڈ کی بھی بات کریں گے ہم اپنی پاکستان انڈرسٹری کو بھی جو ہے ساتھ ساتھ پروموٹ کریں گے تو ہالیوڈ موویز جو اید ریلیزز اور اس سے پہلے ابھی لاسٹ ویک ہی آپ نے دیکھی ہوگی جو موسٹ ون اف دی موسٹ انٹسپیٹڈ مووی آف دیئر فارسٹ ان فیوریس نائن یہ ایکچولی اس کو نائن دیا گیا ہے ایسا لیکن ایسا ایکچولی ہے نہیں یہ ایک سپن آف ہے فارسٹ ان فیوریس فرینچائز کا جس نے اپنے دو کریکٹر جو ہیں وہ انہوں نے انٹریجوز کروائے ہیں یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ فلم کے مین کرداروں سے بھی زیادہ مشہور ہوگی پوری فلم بنا دی ان پر بالکل ایک یہ انہوں نے اب چونکہ ہالی ووڈ ہے انہوں نے اپنے جو اسٹریجی ہے ان کی فلم کو پرموٹ کرنے کا اپنے کریکٹرز کو پرموٹ کرنے کا تو آپ دیکھ سکتے کہ وہ گلوبلی اتنی زیادہ ایک ورلڈ وائٹ فنومنہ ہو چکا ہے ایک لیسٹ اس کو 20 years ہونے لگے ہیں almost 2 decades ہونے لگے ہیں فارس این فیوریس فرنچائز کو تو اب اگر اس لیول پہ بھی آ کے وہ پرموٹ نہیں کریں گے اپنے برینڈ کو کیش نہیں کرائیں گے تو پھر کب کریں گے تو انہوں نے اچھا کیا ہے جو دو کریکٹر تھے ہوبز این شاہ یہ ہوبز جو کہ ڈیپلومیٹک انفورسمنٹ جو ہے ان کی ان کے آفیسر کا رول پلے کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ آج کل کہ وہ آرنڈ اور ریمبو لیول کے ہی رو بن گئے ان کی جو مچو مین ایمیج ہے اسی کو انہوں نے کیش کروایا ہے اور ہمیشہ سے وہ اس کے کچھ سیریز اس کے پارٹس میں وہ سائیڈ رول کرتے رہے ہیں پلے کرتے رہے ہیں لیکن اس بار ان کے لئے بڑی اپرچنیٹی ہے کہ ان کو لیڈ رول جو ہے وہ ملا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو کہ آپ جانتے ہیں ان کو تو ہیڈونٹ نیڈ اینی انٹرڈکشن کہ وہ اپنے ایکشن کی وجہ سے وہ مشہور ہیں تو ان کے لئے بڑی اپرچنیٹی ہے کہ اس لیول کی فرنچائز میں ان کو بھی ایک رول ملا ہے ان کے برابر دونوں کو یعنی وسیم بھائی مجھے ایسا لگتا کہ انہوں نے آسان میں ایڈیز کے ہیروز تجربہ سے کیا یعنی جسا آرنڈ سیلویسٹر تھی اس طرح کی مگور کمبائن کر گیا اس طرح یہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک یہ کامیاب ہوتا ہے ابھی ریسنٹلی جو ہے ابھی ہم اس کا ریویو جو ہے اپنے نیکس پروگرام میں دیں گے اس کو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے بٹ اس کا اگر پریویو دیکھا جائے یا اس کی جو انیشیل ریپورٹ دیکھی جائیں مویی کی تو وہ بڑی سٹرونگ ہے اور پتہ چلے گا باکس آفیس پہ ہم ابھی سے پریڈک اپنے پڑوسی کی بار کریں بالیوڈ میں کیا ہو رہا ہے اوتر کیا ہالہ گولہ ہے وہاں پر بھی تو ہی فلمیں ریلیز ہوئی ہوں گی بلکل اس یوزیل وہاں پہ بھی انڈیپینڈنس ڈے ان کا انڈیپینڈنس ڈے تو ان کے اپنے انڈیپینڈنس ڈے پہلے تو انہوں نے ایوائیڈ کیا اس کو کلیش کو تو وہ نہیں ہو پایا تو آپ کے کیا لگتا ہے کہ اس سے نقصان ہو گیا یا فائد ہے بزنس کا تو جی آپ کو پتہ ہے ایب پہ اگر تین ریلیز ہو رہی ہیں ہم اپنی پاکستان انڈیسری کو دیکھیں تو تین ریلیز ہو رہی ہیں تو وہ بزنس افیکٹ پڑتا ہے اس پہ ضرور پڑے گا بٹ ان شارٹ اگر ہم جس فلم میں دم ہو گا وہی چلے گی جس میں وہی دم ہو گا ہے وہ چلے گی اور جس طرح آڈیونس کو ایک ورائیٹی دیکھنے کو ملے گی ایک جو ہے وہ سائنٹیفک اس پہ ہے ٹاپک پہ ہے اس پہ بیس ہے اور دوسری جو ہے وہ تھوڑا ریالیسٹک آن ڈا بیس آف ایوینٹ جو ہے ایکچوال ایوینٹ آپ کے خیال میں اس طرح کی فلمیں فیسٹیول کے لیے مناسبت میکنے آپ کیا کہتے ہیں فیسٹیول کے حساب سے تو مناسبت اب دیکھیں ان کی کیا سٹیٹیجی تھی ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی مووی جو ہے اس کو ایک فیسٹیول ملے اس کو ایک ایسی ڈیٹ ملے ایک ایسا اوکیزن ملے جس پہ اوپر آپ ان کا چونکہ بزنس بھی زیادہ ہوگا پبلک زیادہ آئے گی دیکھنے کے لیے تو ہر ایک کو تو خانس کی طرح جو ہے وہ اید نہیں ملتی دیوالی نہیں ملتی کرسمس نہیں ملتی ہر ایک کو سپیسپکلی ان کا جو ہے ٹائم پیریڈ ابھی چاہے جو کہیں کہ آپ خانس کا ٹائم جو ہے اپ ہے یا ڈاؤن فال جو کچھ بھی ہے ان کی ایک اپنی انہوں نے اپنا مارکیٹ جو ہے ان کا اسٹیٹس ہے ان کا جو لارجن دن لائف پرسونا آپ دیکھتے ہیں بیس سال بیس پچیس سالوں میں انہوں نے جو سٹرگل کیا ہے وہ اسٹیبل ہیں اس پوزیشن پہ کہ وہ اپنے نام کی وجہ سے ان کو ریکنگیشن ملتی ہے ان کی موویز اس طرح سے بزنس کرتی ہیں تو ابھی مجھے ابھی آنے والے دنوں میں کوئی ایسا ان فیوچر سوائے رنمیر کبور یا رنمیر سنگ یا ان کے دو چار ایکٹرز اور ہیں جس میں وہ نظر آتا ہے کہ وہ آڈینس کو کھینج کر لیک آ سکتے ہیں ان کے اپنے شولڈرز پہ رسپانسیبیٹی لے کے وہ کر سکتے ہیں سو ہماری طرف سے جو ہے بیسٹ ویشز ہیں اپنی فلم ڈسٹری کے لیے بھی اور اپنے پڑوسی ملکی فلم ڈسٹری کے لیے بھی اور اوورال جو بھی یہ ایفرٹ کرتے ہیں بیسکلی ہمارا جو یہ شو ہے یہ پروگرام ہم نے بتایا یہی کہ ہم کوئی ایسے کسی کی خامیاں یا وہ نہیں ہم وہی چیز دکھائیں گے آپ کو جو کہ ایک عام بیور کی حیثیت سے یہاں پہ میں چھوٹی سی ایک چیز جس کا نظر ہوں گا آپ سے ہم جب بھائی کہ ہمیں آسکر ویننگ موویز جو ہیں وہ ہمیں زیادہ پسند نہیں آئیں گی وہ اس وجہ سے کہ وہ ان کے معاشرے کو ان کی سوسائیٹی کو رکھتے ہوئے وہ چیزیں بنتی ہیں جو کہ یہاں ایشیا کے لوگوں کو وہ چیز پسند نہیں آپ یہ چیز ایکسپیئنس کر کے دیکھ لیں میرے ویورز جو ہے کہ اگر وہ فرسٹ یا سیکنڈ سٹارز کی جو ہے وہ ریٹنگ دیکھیں گے اگر آپ ون یا ٹو سٹارز کی ریٹنگ والی موویز آپ یہاں پہ چیک کریں جو کہ ریجیکٹ ہو چکی ہیں ہولیوڈ میں وہ آپ کو زیادہ پسند آئے گی وہ ہمارے حساب سے اس میں انٹرٹینمنٹ فل ہوگی فل آف ایٹرٹینمنٹ جو کہ ایک عام ویور تو ہم بھی یہاں پہ بات کریں گے ایک عام ویور کی حیثیت سے کہ وہ کیا دیکھنے چاہتے ہیں ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں بھی وہی انٹرٹینمنٹ چاہیے چونکہ ریال لائف میں اتنی زیادہ ٹینشن یا اتنی زیادہ وہ چیز ہوتی ہے کہ اب آپ کہیں کہ جی میٹرکس میں وہ ریالیٹی نہیں ملی ہمیں ترمنیٹر میں تو جی یہ تو جھوٹ ہے اب ہمیں سمجھ آئے کہ ہم نے جو بیس سال پہلے جن مویز کو ہم کہتے تھے اچھا وہ تو جی ایک فکشن تھے وہ تو آبیسلی دو گھنٹے کے لیے آپ جاتے ہیں آپ ٹینشن فری ماحول چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ انٹیٹنمنٹ کا مطلب ہی ہے اس طرح ہے کہ لفظ یوں زیادہ ہے لارجن دین لائف یعنی اردو میں کہتے ہیں معفوق الفطرت اور عام زبان میں مطلب ایسی چیز پیش کی جائے جس کام زندگی سے کوئی اس کا لینا دینا نہ ہو یعنی آپ ایسی تصور کرنے کی اس طرح ہو سکتا ہے تو اس حالے سے یہ سوچ اچھی ہے اب یہ بتائیں کہ اس ویکنڈ پہ آپ ہمارے ویورس کو کیا مشورت دیں گے کس ٹائپ کی فلم دیکھیں کلاسک دیکھیں کامیڈی دیکھیں ایکشن دیکھیں ایک فلم بتاتیں اور ذرا اس کی عوالے سے ذرا ہسٹری بتاتیں اچھی ہے بوری ہے کیا ہے جو ریسنٹ مووی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جائیں تھیٹر میں دیکھیں اپنے قریبی سنما گھروں میں فاسٹن فیڈیز دیکھیں ہم تو وہی سجیسٹ کریں گے ریسنٹلی وہ مووی اچھی جا رہی ہے اور اگر آپ کلاسک میں جانا چاہتے ہیں اگر آپ ایک اچھی مووی دیکھنا چاہتے ہیں لائک جسے لائک ٹرائ یا بریو ہارٹ یا ایک اپک مووی دیکھنا چاہتے ہیں ایک اپک وارڈ راما دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں لسٹ آف دا موہیکنز تو یہ مووی جو ہے آپ کو میں سجیسٹ کروں گا یہ مووی اس ویگ کے لیے امیل بھائی کی جو ہے نا کیونکہ ہم اس کو رکھتے ہوئے دیہان میں اس لئے آپ کو ایک ہی مووی سجیسٹ کروں ادر وائز میں آپ کو اتنی مووی سجیسٹ کروں کہ آپ کو ہمارے پٹارے میں ابھی بہت کچھ ہے ایک ہی پروگرام میں نہیں ختم کریں گے ایک ایک نکالیں گے بلکل بلکل تو تھینکیو امیل بھائی مجھے یہی پہ روکنے کا تو انشاءاللہ آپ کے کمنٹس آپ کے ویوز ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے ہماری انیشیل جو ہے اس کو ایکٹیویٹی کو کتنا اپریشیئٹ کیا ہے کتنا سرا ہے ہماری اس ایفرٹ کو آپ کا ساتھ رہا تو ہم آگے بھی چلیں گے آپ کے ویوز آپ کے کمنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا تھینکیو ویری مچ تو انٹل نیکسٹ ویگ اور نیکسٹ پروگرام ہمارے جو ہے نا آپ انتظار کیجئے گا تو ہم آپ کے لئے زیادہ سے زیادہ انفرمیٹیو پیز لے گئے کیوں امجد بائی ناظرین آپ نے ہمارا پہلا پروگرام دیکھا امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارا مقصد آپ کو تفریم پہنچانا ہے اس شور سے بربور دور میں آپ کے لئے تفریم پہنچانے ہمارا ذریعہ بن رہا ہے یہ چینل تو انشاءال امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا اس پروگرام کے عوض سے آپ کے کوئی برائے ہو تجویز ہو وہ آپ ہمیں کمنٹس میں دے سکتے ہیں پروگرام دیکھیں خوش رہیں آباد رہیں آپ کو ایک بار پھر عید بھی مبارک اور جشنہ ازاد بھی مبارک